السلام علیکم ناظرین امید ہے انشاءاللہ کی خیرت سے ہی ہوں گے تارین ٹی وی چینل میں خوش آمدید جی ہاں دوستو جو لوگن جو پاسوار ڈمڈون رہتے ہیں آخر وہ مل ہی گیا اب اس نے ہمارے کیا ہو کرنا ہے اس نے ہمارے کیا کرنا ہے اس نے ہمارے سے کیا ہیلپ کرنا ہے اب کوڈ مل ہی تو گیا نا اس میں ہم کیا کریں گے جی ہاں اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیا جائے گا وہ کوڈ کیس طرح ہم نے لوگن کرنا ہے کوڈ کے علاوہ ہم نے اگر کوئی ویب سائٹ اوپن کرنا ہو لوگن کرنا ہو اس میں اگر ہم کوئی شکایت وغیرہ درج کرنا چاہے تو ہم کس طرح اور کہاں پہ کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی ہے سولوشن جی ہاں آپ اپنا کوئی شکایت وغیرہ جمع کرنا چاہ رہے ہو یا آپ کا انگلٹے کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں سے جی ہاں شکایت میں بھی ایک ٹیٹگری ہوتا ہے آپ سے پوچھا جائے گا کونز شکایت آپ جمع کرنا چاہ رہے ہو انگلٹے کا مسئلہ ہے یا آپ کے پیسے رکے ہوئے کب رکے ہوئے کس وجہ سے رکے ہوئے تو مزید مزید کے بات یہ ہے کہ میں آپ کو فری کال نمبر بھی دوں گا اس میں آپ کال کر سکتے ہو فری اگلی مزید کے بات بتاؤ اگر پھر بھی سمجھنا آ جائے تو آپ کو میں ایک اور کورٹ بتاؤں گا جس کو آپ آسانی سے اپنا اہلیت دیکھ سکتے ہو کہ میں اس کا اہل ہو نہیں ہوں اگر کہتے ہیں آپ اس کا اہل ہو تو اس میں آپ کو بتا دیجئے گا کہ آپ نے کب پیسے لیے تھے اور کب آپ کو ملیں گے کس ٹیم ملیں گے اور جب آپ آہل نہیں ہو تو وہ ڈارے کا آپ کو مسئلہ اور پریشانی بتا دیجئے گا کہ کس وجہ سے آپ اس کا اہل نہیں ہو کیا پریشانی ہے کس وجہ سے آپ نہیں ہو تو وہ بھی پھر پتے کیا کرنا ہوگا یا تو ہم نے اس کے جو پیچھے ہوئے اس کا شکایت درج کرنا ہوگا اس کو ڈسکرپشن ہوگا لکھ کے ان کو سینٹ کرنے ہیں یا تو اگر آپ فری کال کرنا چاہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو بہت ہی آسانی سے تو جی ہاں اب آپ خود کس طرح بتائیں اچھے کریں گے اپنا آپ کو کس طرح معلوم کریں گے تو اس کا معلومات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے اور موبائل ہے بس گوگل ہے سیمپل سے اسی میں جانا ہے اسی میں میں آپ کو بھی سارا کچھ بتاؤں گا بہت ہی آسان اور ایزی طریقے سے بہت آسانی سے آپ کو بتا دیا جائے گا تو اگلی بات ہے کہ اگر پھر بھی سمجھنا آجائے آپ کو کوٹ تو آپ یوز کرو موبائل میں دیکھ لو اگر پھر بھی سمجھنا آجائے تو آپ میں ڈسکرپشن میں آپ کو ویڈس اپ نمبر دے دوں گا آپ مجھے ویڈس اپ کر کے اپنا ایڈی کار نمبر سینڈ کر کے لیکن پلیز میں آپ کو ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں جب آپ کا ایڈی کار نمبر آجائے میں نے صرف آپ کو چیک کرنا ہے ہے نہیں ہے آپ کو دوبارہ سینڈ کرنا ہے اس کے علاوہ پلیز تنگ مت کریں آپ کو ایڈی کار نمبر دوں گا آپ نے مجھے کر دینا ہے سینڈ اور دوسری جو بھی ہوگا آپ کا جس طرح بھی بتا دیا چاہے گا ویب سائٹ کی جانب سے کمپنی کی جانب سے میں نے وہی آپ کو بتانا ہے باقی مجھے نہیں پتا ہے نہیں مجھے تنگ کرنا ہے پلیز تو ابھی موبائل کے سکرین جانے سے پہلے اگر آپ نے ہماری اس طرح ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کہے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں مزید آنے والی ویڈیوز کے لئے کیونکہ ہم جب بھی ویڈیو ڈالیں گے سب سے پہلے آپ کے پاس آتی رہے تو جی ہاں ناظرین ہم ابھی آگے اپنے موبائل کے سکرین پہ ابھی سب سے پہلے جو ہے آپ کو اپنے موبائل میں جو گوگل ہے اس کو لوگن کرنا ہوگا دیکھیں دوستو اس کے پاس آپ کے پاس اس طرح کی بہت سے اپشن آئیں بہت کچھ آ جائیں گی آپ کو صرف دیکھیں میں آپ کو سمپل سے لکھتا ہوں آپ کو لکھنا ہوگا سب سے پہلے اکاسی اکت ہے دیکھیں دوستو آپ کے پاس بہت سے پوستل آ جائیں گے اب آپ نے کون سے چک کرنا ہے کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتے کوڈ والا اب اگر آپ کو اکوڈ بنانا آتا ہو تو صحیح اکوڈ نہیں آتا ہو یا اکوڈ نہیں چلتا ہو پہل تو چلتا ہے اگر نہیں چلتا ہو تو اسی لئے میں نے کہا مربانی کر رہے اس کو خریدو مت اگر نہیں چلتا ہو پھر میں آپ کو اگلا حل بتاؤں گا اس پہ کلک ہے ڈائریک دیکھیں دوستو یہاں آپ کے سامنے آ گیا ہے نظر آتا ہوگا سی ایم ڈارٹ پی آر ای ایم نظر تو آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ہم نے پاسوارڈ لکھنا ہے یہاں پہ ہم نے کیا اوپر لکھنا ہے سی ایم ڈارٹ پی آر ای ایم لیکن پلیز یہ ہے کہ اس کو ہم نے پتے کیوں کیا کرنا ہے ہم نے اس کو جو بھی لکھنا ہو تو ہم نے چھوٹی ای بی سی میں لکھنا ہوگا اس کو نیچے آئیں گے پاسوارڈ پہ پاسوارڈ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا پاسوارڈ بھی پی آر ای ایم لکھا نیچے جو آپ کو پاسوارڈ نظر آ رہے اوپر یہ میں نے لکھا ہوا ہے یہی پاسوارڈ آپ کو سیم ڈال کرنا ہوگا ٹھیک ہو گیا اس کو کیا لوگن یہ لوگن ہوگا سچ میں پاسوارڈ یہ ہے جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے سیمپل سم اس پہ کوئی بھی نمبر سرچ کرتے پر یہاں میں کیا بتائے گا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اب یہاں پہ آگئے یہ کیا بتا رہے دیکھئے دوستو یہ کہہ رہے سٹیٹس آف یہ نمبر لاسٹ ویڈراؤل ڈیٹ لاسٹ ویڈراؤل اموٹ اب آپ بخود بتائیں دوستو مجھے تو سمجھ آگئے کہ کب کو لیا ہوئے کتنے پیسے لیا ہوئے اب مطلب میں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہمیں اس کو کس طرح معلوم کرنا ہوگا ہمیں سکرین شاٹ اس کے بعد آنا ہے اپنے گوگل پہ اگر یہ کیمرہ ہمارے پاس نہیں تو ہم نے لکھ لینا ہوگے گوگل پلی سٹور پہ گوگل کیمرہ لینز گوگل کیمرہ لینز یہاں پہ کلک کریں گے اور تصویر اٹھائیں گے وہی والا جو سکرین شاٹ نکال آتا تو یہ تصویر ہمارے پاس آگئے سارا سیلیکٹ ہوکا دیکھیں دوستو آپ کے پاس یہاں پہ بہت چا کچھ نظر آتے ہم ٹرانسلیٹ پہ کلک کریں گے ٹرانسلیٹ پہ آپ کے پاس ہاتھ سے لگویجز یہاں پہ آ جائیں گے دیکھیں دوستو یہاں پہ یہ آپ کون سا چیز کرنا ہوگا وہ آپ نے مرضی سے دیکھیں اب دیکھو کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے حیثیت آخری واپسی کی تاریخ پچیس گیارہ دو ہزار اکیس بارہ بچ کے اٹھ اٹھ اٹیس منٹ گیارہ سیکنڈ دیکھو سیکنڈ بھی لکھے آخری پیسے اس نے کب لیا ہے بارہ ہزار لیا ہوئے دو ہزار اکیس کو سمجھا رہے ہیں ہی نہیں آرہے دو ہزار اکیس کو اس نے لیا ہوئے اب چلیے چیک کرتے ہیں اگلا نمبر یہ نمبر چیک کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے سٹیٹس آف انیلائیجیبل اب اس کو سکرین شاٹ نکالتے ہیں دوبارہ جاتے ہیں گوگل لینز پہ یہ نا حل ہے کیوں نا حل ہے یہ آپ کو اگلے ویب سائٹ بتاتا ہوں اگلے جو بتائے گا ہمیں کہ اس کا کیا پریشانی ہے کیوں احل ہے کیوں نا حل ہے ٹھیک ہو گیا یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اب جاتے ہیں گوگل پہ ہم کیا لگیں بغیر پاسورٹ اب ہمیں پاسورٹ سمجھ نہیں آتا ہے یا پاسورٹ کام نہیں آتا ہے یا پاسورٹ جو ہے وہ ایکسپائرٹ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے نیا کوٹ کیا ڈالنا ہے ایکاسی ایک اتتر یہ جو لکھا ہو ہے پاسورٹ ڈاٹ پی کے دوسرے نمبر پہ اس پہ آپ کو سمپل سا کلک کر لینا ہے ایکاسی کتر ویب پورٹل پہ آپ نے آ جانا ہے دیکھئے دوستو فارم نمبر یعنی گروہ میں جو پرچی ملی یہ والی اب میں اور آپ کے پاس تو ہوں نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے ایڈی کارڈ کا نمبر سرچ کریں گے اب وہی نمبر ڈائل کریں گے جس کا ہو کر پیسے نہیں ہے اہل نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ہم نے لکھ لینا ہوگا موبائل نمبر دیکھیں دوستو یہاں ہم نے یہاں لکھ گیا اب نہیں چاہتا ہے کہتا ہے تصویر میں دیا گیا کوڈ یہاں آپ کے پاس بھی مختلف آ سکتا ہے ٹھیک ہو گیا معلوم کرنے پہ ہم کلک کریں گے کیا کہہ رہے اور اردو میں اور انگلیش میں آپ کی مرضی یہ دیکھو یہاں پہ انگلیش کنسرن یہاں پہ اردو کنسرن میں نے اردو پہ کلک کیا ہوا ہے اب کیا کہہ رہے آپ کا گرانہ بین ازیر کا پھالت کے لئے اہل ہے ٹھیک ہو گیا آپ کا گرانہ لیکن گرانہ میں کوئی بھی شادی شدہ خاتون موجود نہیں ہے اس لئے فی الحال اندازی رقم مہیا نہیں کی جا سکتی اگر گرانے میں کوئی شادی شدہ خاتون موجود ہے تو اس کے شادی شدہ ہونے کا اندراج نادرہ میں کروا کر اپنے کربی بین ازیر ریجسٹرن سینٹر پر اندراج کروا ہے تاکہ حالیت کا تعاون کیا جا سکے بین ازیر ریجسٹرن سینٹر کے پتے اس لنگیں پر موجود ہیں یہ کہہ یہ مطلب اس کے گھر میں چوٹا ہے یا چوٹی ہے یہ شادی شدہ نہیں ہے اس لئے یہ اس کے اہل نہیں ہے یہ میں نے بہت آسان ویب سائیڈ آپ کو بتائے سمپل صاحب کو ایک آسی قطر پاس ڈاٹ گوڈ ڈاٹ پی کے لکھنا ہے اس پیانہ ہے اور یہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے کس طرح کیا کرنا کیا پریشانی اس کو وہ آپ کو بتا دے کہ آپ اہل ہو نہیں ہو ٹھیک ہوگی یہاں تک آپ کو سمجھا گی دوبارہ ہم نے ایک آسی قطر پاس گوڈ ڈاٹ پی کے پہ کل کر رہا نیچ دیکھی دوستو شکارت درج کروائے اب ہم نے جمع کیا ساتھ سو چیاسی پہ تیرہ تیرہ نوے بارہ پہ ساتھ سو چیاسی پہ کوئی جواب نہیں ملے ٹھیک ہو گیا تو ہم کیا کریں گے کیا پریشانی کریں کہ ہم سب سے پہلے مشکایت سلیٹ کریں گے کوئی بھی یہاں پہ آپ کو پریشانی نظر آتی آپ نے آپ سے کٹ ہوتی زیادہ ہوتی یہ اکانڈ بلاک ہو گیا کچھ بھی ہو آپ لکھیں اس کا آپ پورا نام لکھ دینا ٹھیک ہو گیا جس کا ہوا ہے اس کے بعد اس کا ایڈکارٹ نمبر لکھ دینا ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے پھر موبائل نمبر لکھ دینا ہے ٹھیک ہو گیا نیچے آپ یہ پریشانی یہاں پہ اپنی زبان پہ بہت ازلی کر سکتے لکھ سکتے ہو کہ مجھے کیا پریشانی ہے میرے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے یہاں پہ آپ جمع کروائیں تو انشاءاللہ اس کی آپ کو جلد ازل تسلیم مل جائے کہ آپ کے پون پہ کال آئے گا آپ کو پوچھا جائے کہ آپ کیا پریشانی تھی تو ٹھیک ہو دوستو آج آپ کو نمبر بھی بتائیں نمبر کے بعد آپ کو پہلے سب سے پہلے جو ایک چیک کر رہا ہے کہ آپ پیسے ہوتے ہی نہیں ہوتے اس نے کہا اہل ہو نہیں ہو دوسرا اکانڈ چیک کر رہا ہے کہ آپ اس کے خاندان آپ کا اہل ہے یا نہیں ہیں تیسرا آپ کو شکایت جمع کرنے کا دیکھو سینٹ کیا ہوا ہے ٹھیک کیونکہ دوستو ہاں اگر یہ بھی آپ کے ساتھ کر سکتا اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی یہ والا یہ جو میں دکھا رہا ہوں اپنا ایڈی کار نمبر مجھے سینٹ کر دے میرے واتس اپ نمبر جو سکرین پہ یا یہاں میں نے ڈائل کی تھی وہی میرے واتس اپ نمبر ہے اس پہ مجھے اپنا ایڈی کار نمبر سینٹ کر اس پہ میں نے یہ بات ہے کہ آپ کے لئے میں شکایت درج کرا دوں گا مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کو جو رسپونس ملے گا وہ میں آپ کو بتاؤں کیونکہ اس سے پہلے مجھے نہیں پتا ہے اگلیے بات چلو میں آپ کو اس کا فری کارل بھی بتا رہتا ہوں اگر کسی نے فری کارل ان کے ساتھ کرنی ہو تو وہ کیا ہوگا چوبیس چار ساؤں ستہتر آپ ڈیریک کارل کر سکتے ہیں ان کو بتا سکتے ہو تو امید ہے آپ کو کوئی طریقہ آپ کو دوستو سمجھ جائے ہوگا بہت ازیلی آپ کو آسان طریقے سے بتایا ہے تو اپنیز اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کہے تو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ ای بیل آئیکن کو پریس کریں مزید آنے والی ویڈیوز کے لئے تب تک کے لئے اللہ حافظ